دوسرا مسئلہ جو ایڈورٹائزنگ مافیا کی طرف اشارہ کی ہے نا نا وہ ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو ہر حکومت کے اشتہار لگاتی رہتی ہے اس کے مالک جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور کئی مہینے سے جیل میں ہیں نیپ کی کسٹڈی میں ہیں اور اس حکومت کے آنے سے پہلے سے جیل میں ہیں اور اس حکومت کا اس سے نہیں تعلق ہے اب یہ کچھ پیسے ان بڑے بڑے اخباروں نے ان سے انٹری ہوئے باقی اخبار ہوگئے بارے گئے اب اس کے ڈبل انٹری ہوئی ہوئی ہے وہ ریسی انفرمیشن کہتی ہے یہ تو ہم نہیں دیں گے کیوں دیں ہم یہ دباؤ ڈال رہے ہیں ان پر کہ جی آپ کے پیسے دیں ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے مطلب وہ صحیح کہہ رہے ہیں پھر فواد چودری کہ فواد چودری بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کسی شخص نے آپ کو آگے سے پیمنٹ نہیں کی ہاں دیکھیں نا اصل پیسے تو ہمارے جو اخباروں کے مارے گئے نا جو باقی اخبار ہیں ایکسپریس کے بھی مارے گئے ہیں اور بڑے اخباروں کے مارے گئے ہیں پیسے اور اس کی ذمہ دار گمنٹ نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس کی ذمہ دار وہ شخص ہے جو جیل میں ہے جو جیل میں ہے اب جیل میں جو آدمی ہیں کرمدل آدمی ہیں اس کو اے پی ای نس پروٹیکٹ کر رہی ہے کیوں اور پی بی اے بھی کیوں پی بی اے اور اے پی اے نس اے کی ہے اس لیے کہ انہوں نے خود ان سے خانچے لیا ہوئے ہیں ان کی پیمنٹ سوئی ہوئی ہیں اور باقی اخبار رہ گئے ہیں اب اب یہ فواد چودری کا کیا فواد چود رہی ہے اب مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ منسٹری آف انفرمیشن نے بھی بیان جاری کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ جو شفق جدیل صاحب ہیں جو فیٹل چریکٹری ہیں انہوں نے سرمدلی کے نام لے کہا کہ ان کے بیان پر سخت تشویش کا آذار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط فکرز دیئے اور لوگوں کو بیوکوم بنانے کی کوشش کی ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے انظامی صاحب کہ کیا اس ساری سٹوڈی کا جو آپ نے سنائی ہے اور دلچسپ ہے اس کا کوئی تعلق ہے عمران خان صاحب کی شیخ رشید کو آفر کرنے سے میرا نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے دیکھنا دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب جو سادہ آدمی ہیں وہ اس طرح کے معافیہ کا حصہ نہیں بن سکتے سادگی کی ویسے بن بھی سکتے ہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ سادہ سے مراد ہے کہ وہ انکومپلیکیٹڈ آدمی ہیں اماندار آدمی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس گند کے اندر پڑے